ہر ٹوٹی ہوئی امید مجھے میرے اللہ سے جوڑتی ہے جب اللہ تمہیں کنارے پر لاکھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اُنہ سکھا دے گا زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دے جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے بلکہ ان لوگوں کا سوچیں جو ہر مقام پر آپ کے ساتھ تھے کوئی انسان کتنا بھی اُنہ گار کیوں نہ ہو رب العالمین اس کے لئے دوا کا وسیلہ توبہ کا دروازہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا اے بلدیوں کے باشا اے رب القائنات ہمارے دلوں کو شیطان کی شر سے بچانا صرف اور صرف اپنی رضا کا کلام بنانا اے رب پاک ہم سب کو ہمیشہ خوشحار اور عباد رکھنا مجھے آجزی میں وہ مزا ملا کہ جو غرور تھا نکل گیا یا اللہ تیری کرم کی ایسی خواہ چلی کہ میں گرتے گرتے سنبل گیا والدین کی دوائیں تسبیح کے دانوں کی طرح ہوتی ہیں جو الاد کے حق میں ہر وقت ہر پال تسبیح کے دانوں کی طرح گرتی رہتی ہیں اللہ یہ دوا مانگنے والے خواہد ہمیشہ سلامت رکھے عورت کو عزت کی نگاہ سے دیکھا کرو تم کسی کے ذریعے دنیا میں آئے نصیب کیسا بھی ہو نماز اور قرآن سے مدد دے کر اللہ سے جو مانگو ضرور ملتا ہے جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے خالت سے مانگنا سنت ہے اگر دے دے تو رحمت نہ دے تو حکمت مخلوق سے مانگنا ذلت اگر دے دے تو آسان نہ دے تو شرمندگی کبھی کبھی زندگی اس جگہ آ پہنچتی ہے کہ آ کی کوئی راستہ نہیں اور واپسی کا کوئی تصور نہیں پھر ملزہ ہوتے ہیں دواؤں سے پھر کن فاجہ کن سے تقدیر بدل جاتی ہے بس صبر اور اللہ پر بروسہ ضروری ہے سیانے کہتے ہیں اپنی زندگی کی کتاب صرف مخلص لوگوں کے لیے کھولیے باقی سب تو بس جاننے کا تجسس رکھتے ہیں سجدہ بھی اسی وقت قبول ہوتا ہے جب سر کے ساتھ دل بھی چکے سر کے ساتھ دل بھی چکے سنسی مقوار کی